بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے آپ تمام سٹوڈنٹ خیریت سے ہوں گے لپاک آپ کو خیریت سے رکھے اور امتحانات میں اچھے مارکس سے کامیاب کرے دیئر سٹوڈنٹس آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا آپ کی نائنٹھ کلاس اردو کی جو بک ہے بٹا اس کی پیپر پریزنٹیشن کہ کس طریقے سے ہم جو ہے وہ پیپر حل کر کے پیپر میں جو ہے وہ پورے مارکس حاصل کر سکتے ہیں جو بٹا ٹاپر سٹوڈنٹ ہوتے ہیں یا تھاؤزنٹ پلاس نمبر لیتے ہیں میٹرک کے اندر بٹا وہ اسی طرح سے پیپر سال کرتے ہیں آج ہم اسی کو ڈسکس کریں گے کہ کون سی ایسی گلتی ہیں جو ہم پیپر لکھتے ہوئے پیپر کو پریزنٹ کرتے ہوئے ہم کرتے ہیں وہ ہم نے نہیں کرنی اور کون سے ایسے پوائنٹ ہے جن کو ہم نے مدنظر رکھتے ہوئے پیپر کو حل کرنے ہیں تو بٹا سب سے پہلا پوائنٹ میں ہر پریزنٹیشن ہی آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں کہ پہلا پوائنٹ ہی یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو آپ کا چیکر ہے جو جس نے آپ کا پیپر چیک کرنا ہے اس کے لیے آپ نے آسانی پیدا کرنی ہے جتنا اب بٹا اس کے لیے پیپر چیک کرنا آسان ہوگا اتنے بٹا آپ کو نمبر زیادہ ملنے کے چانسز ہوں گے اب آسان سے مراد کیا ہے کہ آپ نے بٹا پیپر جب لکھنا ہے تو وہ آپ نے صاف ستھرا لکھنا ہے اس میں کٹنگ نہیں ہونی چاہیے کٹنگ کریں گے تو بٹا جو ہے وہ پیپر پڑھنے میں مسئلہ ہوگا آپ صاف ستھرا لکھیں گے ہر چیز جو ہے لائن ہر لفظ علیدہ علیدہ نظر آ رہا ہوگا تو بٹا اس کے لیے جو ہے اتنی ہی آسانی ہوگی جتنی چیز پوچھی ہوئی ہے اسی کو کرنا ہے ایکسٹرا اپنے پاس سے بٹا ایڈ کرنے کی کوشش نہیں کرنی اگر آپ کو بٹا جو ہے وہ دو لائنوں کا آنسر پوچھا ہوئے تو آپ نے اس کو پانچ یا چھے لائنوں کا آنسر نہیں بنانا آپ نے دو کا ہی لکھنے ہے جتنا question کے اندر پوچھے آپ نے اتنا ہی لکھنا ہے اس سے زیادہ نہیں لکھنا اگر آپ زیادہ اپنے پاس سے ایڈ کرنے کی کوشش کریں گے تو اس سے بھی بٹا جو ہے چیکر جو ہے اس کے لئے مسئلہ ہوگا تو جتنا اس کے لئے آپ مسئلہ create کریں گے مشکل جو ہے آپ اس کے لئے پیدا کریں گے اتنا ہی بٹا آپ کے پیپر میں نمبر جو ہے وہ کام آئیں گے یہ بات یاد رکھئے گا اس کے لئے بٹا آپ نے یہ سوچنا ہے کہ جو چیکر ہے جب وہ چیک کر رہا ہوگا تو وہ کیا کرے میرے پیپر کو آسانی سے چیک کر سکتا ہو اس طرح سے آپ نے پیپر لکھ کے آنا ہے تو اب بٹا سٹارٹ کرتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ آپ کا جو اردو کا پیپر ہوتا ہے اس میں بٹا پہلا question تو جو ہوتا ہے وہ mcqs کا ہوتا ہے multiple choice question کا ہوتا ہے اس کے بعد بٹا جو second سے لے کے 9 تک جو ہے نا 8 سوال آپ کے بنتے ہیں question number 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 اور 9 یہ total 8 question بنتے ہیں بٹا ان 8 questions کو آپ نے پیپر میں جو ہے وہ solve کرنا ہوتا ہے تو one by one سب کو بٹا discuss کرتے ہیں ہمارا جو سب سے first والا question ہے وہ بٹا کس کا ہوتا ہے یہ دیکھیں اب بٹا اس میں سب سے پہلے حصہ آپ کا جو ہے انشائیہ حصہ انشائیہ کو آپ نے بٹا لکھنا ہے اور حصہ انشائیہ کے اندر question number پہلے ہمارا سوال number کون سے two والا ہے اب ہم نے اس کو کرنا ہے اب بٹا یہ جو اوپر چیز لکھی ہوئی ہے یہ آپ لکھنا چاہتے ہیں لکھ سکتے ہیں نہیں لکھنا چاہتے تو یہ نہ بھی لکھیں اور یہ نہ ہم science یا arts جو آپ science کے student ہیں یہ آپ اگر نہ بھی لکھیں تو کوئی issue نہیں ہے اب بٹا حصہ انشائیہ سے آپ نے شروع کرنا ہے یہ پہلے لکھنا ہے حصہ انشائیہ میں پہلے بٹا آپ کو دو سے لے کے نو تک جتنے بھی سوال ہیں ان میں سے جو سب سے best آتا ہے وہ کرنا ہے جیسے اگر آپ کو second والا آتا ہے تو آپ نے یہاں پہ second سوال number two اور اس کو start کر لینا ہے اگر two والا نہیں صحیح آتا ہے آپ نے اس کو بعد میں last پہ کرنا ہے تو آپ third والا یہاں پہ وہ لکھنے سوال number three اس کو پہلے سال کر لیں جو آپ کو صحیح آتا ہے آپ نے اس سے start کر لینا ہے سوال number two میں بٹا آپ کو پتا ہے نظم اور غزل کے جو ہے اشار کی تشریح کرنی ہوتی ہے یعنی کچھ شیر نظم کے دیئے ہوتے ہیں کچھ غزل کے ان کی بٹا 24 بھی ہوتی ہے آپ نے ان کی تشریح کرنی ہوتی ہے اب تشریح کس طرح سے کرتے ہیں پہلے بٹا آپ اگر حصہ نظم کی کرنا چاہتے ہیں تو حصہ نظم لکھ لیں اگر حصہ غزل کی کرنا چاہتے ہیں تو اسی طرح سے ہیڈنگ دے کے حصہ غزل لکھ لیں اب بٹا نظم کے اگر آپ کے پاس تین شیر ہیں تین میں سے آپ نے دو کی تشریح کرنی ہے تو وہ جو دو آپ نے کرنے ہیں ان کا آپ نے numbering دینی ہے کہ پہلے کی اور دوسرے کی کرنی ہے پہلے اور تیسرے کی کرنی ہے یا دوسرے اور تیسرے کی کرنی ہے تو جیسے ہم پہلے شیر کی تشریح کریں گے تو یہ بٹا ہمارا شیر ہے ہم نے پہلے نظم کا نام لکھنا ہے پھر اس سے شائر کا نام لکھنا ہے جس نے یہ نظم لکھی رہی ہے نظم کا نام شائر کا نام اور پھر اس کے بعد ہم نے کیا کرنی ہے بٹا اس کی تشریح کرنی ہے مفہوم اور تشریح یہ بٹا آپ نے اسی طرح سے یہ ایک اور اگر دوسرا کرنا ہے تو دوسرے کی بھی سیم اسی طرح سے number دینا ہے اور اسی طرح سے بٹا ساری چیزیں اس کی بھی آپ نے کرنی ہے تین میں سے دو شیر اگر بٹا آپ کے پاس چار میں سے تین کہتا ہے یا پانچ میں سے تین کہتا ہے جتنے بھی آپ کو پیپر میں دی ہوئے آپ نے اسی طرح سے کرنے ہیں پھر حصہ غزل پہ آ جاتے ہیں حصہ غزل میں بھی بٹا آپ کو جو ہے وہ تین شیر دی ہوگے ان میں سے دو کرنے ہوگے تو اسی طرح سے بٹا آپ نے جو دو کرنے ہیں ان کا number لکھنے اور number لکھنے کے بعد آپ نے کیا کرنے ہیں شیر لکھیں یا نہ لکھیں اگر بٹا آپ کے پاس time ہے تو آپ لکھ سکتے ہیں اگر آپ کی سپیڈ پیپر حل کرنے کی زیادہ ہے تو آپ لکھ سکتے ہیں زیادہ خوبصورت لگتا ہے اگر نہیں ہے تو بٹا شیر نہیں لکھنا number دے دیا ہے اسی سے کام چل جائے گا آپ نے کیا لکھنے ہے غزل کا نام کہ یہ غزل جو ہے یہ کون سی غزل سے یہ شیر لیا گیا ہے اس کے بعد اس شائر کا نام جس نے اس غزل کو لکھ ہے دونوں چیزیں بٹا آپ نے لکھنے کے بعد اس کا مفہوم اور اس کی تشریح کرنی ہے جیسے نظم کے حصے میں کیا ہے ایسے ہی غزل کے حصے میں آپ نے کرنی ہے اس کے بعد بٹا next ہمارے پاس جو ہے یہ question number جب آپ کا 2 ہو جائے گا اس کے بعد جو question آپ نے کرنا ہے 3,4,5,5,6,7,8 یا 9 والا کرنا ہے وہ بھی آپ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو 3rd والا آتا ہے تو آپ پھر 3rd والا ہی کریں گے تیسے سوال میں بٹا آپ نے نصر پاروں کی تشریح کرنی ہوتی ہے یعنی کچھ بٹا کہانیوں میں سے آپ کو جو ہے کچھ پیراگراف دیئے ہوتے ہیں ان پیراگراف کی آپ نے تشریح کرنی ہوتی ہے پیراگراف میں کچھ خط کشیدہ الفاظ ہوتے ہیں یعنی کچھ لفظوں کے نیچے لائن لگی ہوتی ہے آپ نے ان لفظوں کے میننگ بھی بتانے ہوتے ہیں اس کے علاوہ اس کہانی کا نام بھی لکھنا ہوتا ہے اور اس کے مصنف کا نام بھی لکھنا ہوتا ہے تو جیسے ہمارے پاس جو ہے وہ اگر آپ کو جو ہے بٹا دو پیراگراف میں سے ایک کرنے ہیں تو اس کا نمبر لکھنے پہلے کہ کون سا پیراگراف آپ کر لیں فرسٹ والا یا سیکنڈ والا سپوز ہم فرسٹ والا کر رہے ہیں نمبر لکھا پیراگراف لکھنے کی یہ ضرورت نہیں ہے یہ پیراگراف آپ نے بٹا نہیں لکھنا اس کے بعد آپ نے ادھر سے شروع کرنا ہے مضمون کا نام مضمون کا نام یا یہاں پہ لکھنے کہانی کا نام ٹھیک ہو گیا اس کے بعد مصنف کا نام کہ جس کہانی میں سے یہ پیراگراف لیا گیا ہے اس کہانی کو لکھنے والا بندہ کون ہے مصنف کون ہے اس کے بعد بٹا یہاں پہ یہ وہ آپ نے الفاظ کے معنی لکھنے ہیں جو الفاظ بٹا جو الفاظ بٹا آپ کے خط کشیدہ ہوں گے جن کے نیچے لائن لگی ہوگی ان الفاظ کو لکھنے اور ان کے ساتھ معنی لکھ دینے ہیں اس کے بعد سیاکس باک کے حوالے سے اس کی بٹا آپ نے تشریع کر دینی ہے یہ بٹا آپ کے پاس ہے جو سیاکو سباک کے حوالے سے بیٹا نصر پاروں کی تشریح ہے اس کو کرنے کا طریقہ کار ہے اس کے بعد بیٹا اور میں بار بار بتا رہا ہوں اپنے پاس سے ایکسٹرہ چیزیں ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے جتنا بیٹا آپ کو دیا ہوئے آپ تیہ بک میں اتنا ہی آپ نے لکھنے ہیں اس کے بعد بیٹا نیکس قویشن نمبر فور جو پیپر کیا ہے اس کو کس طرح سے کرنے ہیں قویشن نمبر فور میں جو ہے آپ سے بیٹا شارٹ قویشن یعنی مختصر سوالات پوچھے جاتے ہیں ٹوٹل آٹھ سوال پوچھے ہوتے ہیں اس میں قویشن نمبر فور میں اور ان میں سے آپ نے کوئی سے پانچ کرنے ہوتے ہیں تین آپ نے چوائس پر چھوڑنے ہوتے ہیں اب بیٹا جو پانچ آپ نے کرنے ہیں ان کی نمبرنگ آپ نے دینی ہے پہلا دوسرا تیسرا چوتھا اور پانچوان میں نے بیٹا یہ پانچ لکھے ہوئے ہیں آپ نے جو ان سے کرنے ہیں ان میں سے سپوز آپ کو چوتھا پانچوان نہیں آتا آپ نے وہ نہیں کرنے ہیں ان کی جگہ چھٹا اور ساتھوہ کرنے ہیں تو یہ بیٹا اس کی جگہ فور آپ نے لکھنا ہے سکس لکھنا ہے اور اس کی جگہ سیون لکھنا ہے نمبرنگ بیٹا پھر یہ جو قویشن آپ نے کرنے ہیں ان کی نمبرنگ آپ نے کرنی ہوتی ہے کلیر ہوگی بات اور اسی طرح بیٹا آپ نے دیکھیں قویشن پورا لکھنے کی ضرورت نہیں ہے مین پوائنٹ لکھیں اور اس کا جواب لکھنے یا مین پوائنٹ بھی نہ لکھیں صرف جواب لکھنے پھر بھی کام چل جے گا سیکنڈ والا اس کا بھی صرف جواب لکھنے کام چل جے گا تھرڈ والا صرف جواب لکھنے کام چل جے گا اگر آپ اس طرح سے تھوڑا سا آپ قویشن پورے میں سے تھوڑا سا جو مین پوائنٹ ہے وہ اٹھا کے اگر آپ ہیڈنگ دینا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ دے سکتے ہیں اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس سے زیادہ خوبصورت پیپر لگتا ہے اس کے بعد بیٹا قویشن نمبر فور کے بعد آپ کا قویشن نمبر ہے فائیو قویشن نمبر جو فائیو ہے پانچوں سوال جو ہے اس میں بیٹا آپ کے پاس جو ہے وہ خلاصہ آپ نے لکھنا ہوتا ہے تو آپ کے پاس بیٹا دو خلاصے ہوتے ہیں جن میں سے دو کہانیوں کے نام لکھے ہوتے ہیں جن میں سے کسی ایک کا خلاصہ آپ نے لکھنا ہوتا ہے آپ کی مرضی ہوتی ہے اب بیٹا جس کہانی کا لکھنا ہے پہلے اس کا نام لکھنے کہ اس کہانی کا خلاصہ لکھنے لگے ہیں پھر اس کے مصنف کا نام لکھنے ہیں یعنی یہ کہانی لکھنے والا بندہ کون ہے اس کا نام اس کا بٹا ایک نمبر ہوتا ہے یہ یاد رکھیے گا یہ جو چیزیں بتا رہوں ایسے ہی آپ نے لکھنی ہے پھر اس کا بٹا خلاصہ آپ نے لکھنی ہے ایک پیج کا ہو اس سے زیادہ کوشش کرنی ہے کہ نہ ہو بس اسی پیج پہ ہی پورا آجے اس کے بعد بٹا نیکسٹ یہ بٹا اگر اس طرح سے کوئی شیر اس کہانی کے ریلیٹڈ آپ کو آتا ہے تو وہ آپ لکھ سکتے ہیں لاس پہ جا کے اگر نہیں آتا تو کوئی مسئلہ نہیں اگر اس کہانی کے ریلیٹڈ کوئی شیر آپ کو آتا ہے تو آپ اس کے بارے میں لکھ سکتے ہیں نیکسٹ بٹا اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس question number جو 6 ہے اس میں بٹا آپ کے پاس جو ہے ایک نظم دی ہوتی ہے اور اس نظم کی آپ نے کیا کرنی ہوتی ہے بٹا جو ہے اس کا مرکزی خیال لکھنا ہوتا ہے تو اب نظم کا مرکزی خیال آپ نے بٹا جو نظم ہے اس کا پہلے نام لکھنا ہے پھر اس کا جو ہے وہ شائر کا نام لکھنا ہے اور جس طرح اس در خلاصے میں کیا تھا کہانی کا نیم مسنف کا نیم اور پھر آپ نے کیا کرنا ہے جو ہے بٹا اس کا خلاصہ لکھنا ہے یہاں پہ آپ نے جو ہے نظم کا نام اس کے شائر کا نام اور اس کے بعد اس کا مرکزی خیال لکھنا ہوتا ہے مرکزی خیال بٹا بلکل چھوٹا سا ہوتا ہے جو ہے اخلاصے سے خوافہ آپ نے کرنا ہوتا ہے یہ یاد رکھئے گا یہ مرکزی خیال والا ہو گیا اس کے بعد بیٹا سیون والا question جو ہے question number seven کے اندر آپ کو بیٹا دو چیزیں دی ہوتی ہیں دو میں سے کوئی ایک چیز کرنی ہے یا آپ نے خط لکھنا ہوتا ہے یا application یعنی درخواست لکھنی ہوتی ہے خط یا درخواست میں سے کوئی ایک چیز آپ نے لکھنی ہے جو آپ کو آتی ہے اس میں question میں کہا ہوتا ہے کہ خات لکھ لیں یا درخواست لکھ لیں اگر خات لکھنے ہے تو اس کا طریقہ کار یہ ہے آپ کو نظر آرہا ہے سکرین پہ بیٹا سیم اسی طریقے سے آپ نے خط کو لکھنے ہیں اگر خط آپ نے نہیں کرنا آپ نے application یعنی درخواست لکھنی ہے تو درخواست کا بیٹا طریقہ کار یہ آپ کو دیا ہوئا ہے جس طرح سے سکرین پہ آپ کو نظر آرہا ہے آپ نے سیم اسی طریقے سے اس کو درخواست کو لکھنے ہیں کلیر ہو گیا بیٹا اس کے بعد question number 8 question number 8 میں بٹا آپ نے کیا کرنی ہوتی ہے اس میں بھی دو چیزیں ہوتی ہیں دو میں سے کوئی ایک چیز آپ نے کرنی ہوتی ہے چاہے کہانی لکھ لیں کسی ایک انوان کے اوپر چاہے آپ کیا کریں جو ہے دو لوگوں کے درمیان میں مقالمہ لکھ لیں اس میں دو چیزیں پوچھی ہوتی ہیں یا مقالمہ لکھنا ہے یا کہانی لکھنی ہے اگر کہانی لکھنی ہے تو اس کا بٹا طریقہ کا یہ ہے اس کے اندر کہانی کے اندر آپ نے سیدھا سیدھا کہانی لکھ دینی ہوتی ہے لیکن کوشش کرنی ہے کہ اس کے اندر جو مین پوائنٹ ہے جو مین جگہ ہے جہاں پہ بٹا کہانی جو ہے اس کا مین جو ہے پوائنٹ آ رہا ہے وہاں پہ آپ کوشش کریں کہ اس کو مارکر کے ساتھ جو ہے وہ کچھ ایک دو ورڈ اندر سے یا ایک لائن لکھ لیں جس سے پتا چال جائے کہ اس کہانی کا سارے کا سارا دارومدار اس جگہ پہ ہے تو وہ بیٹا آپ نے کوشش کرنی ہے کہ وہ کر لینی ہے اگر نہیں بھی ہوگا تو آپ سیمپل سیدھی سیدھی کہانی لکھ دیجئے گا اس کے بعد بیٹا اسی جو question number 8 کا جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ دو چیزیں میں نے بتائی ہیں یا کہانی لکھ لیں یا پھر آپ کیا کریں بیٹا جو ہے دو لوگوں کے درمیان میں مقالمہ لکھ لیں جیسے یہاں پہ مقالمہ لکھا ہوا ہے کس کے بارے میں دو دوستوں کے درمیان میں لکھا ہوا ہے ماں باپ کی فرما برداری کے مطلق تو یہ ہم نے heading دی اس کی اور یہ بیٹا آپ نے مقالمہ لکھا اس میں بیٹا آپ کے پاس جب آپ نے جن کے لوگوں کے درمیان میں مقالمہ ان کے نام لکھنے ہے تو کوشش کرنی ہے مارکر سے لکھ لیں اور باقی آگے جو ہے اسی طرح سے سیم آپ نے جو ان کے درمیان بات ہو رہی ہے وہ آپ نے کر دینی ہے نیکس بیٹا مقالمے کے بعد ہمارا جو last والا question ہے question number 9 paper کا اس میں بیٹا آپ سے وہ جملوں کی درستگی کے بارے میں جو ہے وہ پوچھتا ہے اس میں بیٹا کوئی جو ہے آٹھ دیے ہوتے ہیں جن میں سے آپ نے پانچ جملوں کی درستگی کرنی ہوتی ہے آٹھ میں سے پانچ جملے درست کر کے لکھنے ہوتے ہیں تو ان کو بیٹا آپ نے کس طرح سے لکھنا ہے پہلے آپ نے جو آپ کو جملہ دیا ہوا ہے غلط جیسے پہلے والا ان کے نمبر ساتھ آپ نے لکھ دینے ہیں نمبر نہیں لکھنے تو اس طرح سے غلط جملہ لکھیں مارکر کے ساتھ آپ اس میں پیار و محبت سے رہو اور اس میں بیٹا اس کو درست کیا ہے آپ اس میں پیار محبت سے رہو یہ بیٹا آپ نے اس کو درست کر کے لکھ دیا اس کا آنسر آگیا اسی طرح یہ سیکنڈ والا تھرڈ والا فورت آٹھ میں سے جو پانچ آپ کو آتے ہیں آپ نے صرف وہی پانچ کرنے ہوتے ہیں اور اس میں بیٹا اگر یہ آپ نے جملوں کی درستگی نہیں کرنی تو اس میں بیٹا دوسرا ہی ہوتا ہے کہ جملوں کی تکمیل وہ بھی آٹھ ہوتے ہیں اور آپ نے پانچ کرنے ہوتا ہے چاہے جملوں کی درستگی کر لیں چاہے جملوں کی تکمیل کر لیں تو اس میں جملے دیئے ہوتے ہیں خالی جگہ ہوتی ہے خالی جگہ کو آپ نے جو ہے وہ فیل کرنا ہوتا ہے تو اس طرح سے بٹا یہ آپ کا جو ہے اردو کا پیپر جو ہے کمپلیٹ ہو جائے گا اس کی پریزنٹیشن میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا اگر آگے بٹا آپ کے پاس کوئی پیج خالی رہ جاتا ہے اس طرح سے تو آپ نے ایسے ہی اس کے اوپر کیا کر دینی ہے لائن لگا دینی ہے یہ بھی پیپر چیکر کے لیے آسانی ہوگی کیونکہ جو ہے بٹا اس کو آگے والی جو ہے وہ شیٹ چیک کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ اس کو پتا چل جائے گا کہ پیپر یہاں تک ختم ہو گیا ہوا ہے جتنی آگے شیٹ ہوں گی ان کے اوپر آپ نے لائن لگا دینی ہے تو بٹا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئیے تو اس کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کرنے اور چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے کیونکہ اسی چینل کے اوپر بٹا آپ کو تمام سبجیک کے حل شدہ گیس پیپر جن میں سے ایٹی سے نائنٹی پرسنٹ پیپر آتا ہے وہ بھی مل جائیں گے بٹا اس کے علاوہ گیس پیپر آپ کو بٹا سکرین پر بڑا نمبر نظر آ رہا ہے وہاں سے بھی آپ لے سکتے ہیں اور بٹا باقی جو ہے پیپر پیرنگ سکیم یا پریزنٹیشن ہر سبجیک کی وہ بھی اسی چینل سے آپ کو مل جائیں گی اللہ حافظ